موسیقی موجود ہوں ایک ان کی اور میوزیم کے سامنے بہت وی آئی پی اور کلاس کی ان کی جو ہے نا وہ یہ سائٹ ہے موسیقی 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 کیا بات ہے پورا سکوئر آپ کو نظر آ رہا ہے کیا بات ہے ادھر رہے کرنا پھر چٹ جو رہا رہا ہے کہ جیسے ہماری جگہ دے گا مسجد ہے ان کی چٹ چٹ کیا یار زبردست آپ کو میں بہتا نہیں سکتا کتنا اس چیز کا جو ہے نا وہ نظارہ یہ دیکھا ہے کیا بات ہے ایک بہترین سکوئر کے اندر سینٹرمنٹ کو جو ہے سانٹین لگا اور بلکل سینٹر میں یہاں سے ایسا ریو آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے یہ مطلب زبردست مطلب ورف ٹیکنگ اس وقت جانا ہویا ہے اس وقت کور کر رہا ہے یہ آنا کا 24 آر بہت ضروری ہے ہاپن آف بس بھی لے سکتے تھے ہاپن آف بس بھی میں لے سکتا تھا لیکن ہاپن آف بس کا مقصد یہ ہے کہ وہ مزہ نہیں ہے جو ہم خود پہنچ رہے ہیں اسٹیشن کا پتہ لگ رہا ہے ایک لائن سے دوسری لائن ایک اسٹیشن دو دو اسٹیشن گئے ایک اسٹیشن تھے گئے وہاں سے دوسری اسٹیشن میں پہنچے ہیں وہاں سے یہاں دوسری لائن نہیں مطلب یہ ایک آپ کو ایکسپیرینس ہو رہا ہے کہ کس کس علاقے میں کیسا کیسا آپ کا جو ہے وہ یار انبلیویبل مطلب میرے الفاظ ختم ہو گئے آج یہ جو چیز میں نے دیکھیں کومبینیشن آپ دیکھیں گے موسم ایسا گلائیڈلی ہو رہا ہے زبردست موسم ہو رہا ہے کلاوڈی اور زبردست جن اس کے بعد آپ کا سارا جو گرین کا سٹکچر ہے وہ اور اُبھر کے نمائے سامنے آرہا ہے گرین اور بلو کلر آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب تھوڑا سا موسم تھوڑا سا آپ کا ٹیپیکل ہوتا ہے موسم جو آپ کا تھوڑا سا کلاوڈی اور تھوڑا سا ڈرٹ ٹائپ کا ہوگا یا بالکل تھوڑا سا ڈرٹ ٹائپ کا محول ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے گرین اور بلو کلر اور اٹھ کے آتے ہیں تو یار ان کے ڈھوم کے کلر ایک دفعہ پھر دیکھنی یار انبلیویبل میں کہہ رہا ہوں انبلیویبل اور اندر جا کے ابھی کیا نظارہ ہے وہ ایک الگ کہانی ہے لیکن یہاں سے انبلیویبل میں بیان نہیں کرتا دیکھیں گے ابھی اندر جانے کا میں دیکھتا ہوں شاید کوئی فیس فیس ہے ان کا پہلے سا ہے یہ فیس ہوگی یا کچھ فری ہے جو بھی ہے وہ آپ دیکھیں گے پتا لگے گا تو ابھی ہم دیکھتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں موسیقی 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 تو بس میں ادھر ہی اندر ہوں اس وقت امپیریل پیلیس کے اندر انشالیکم موسیقی 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 تو وہ ابھی ٹکراتے ٹکراتے رکھ گئے وہ ابھی جو ہے نا وہ بس سے ٹکراتے تو تارا نئی ویڈیو کا ستنیاداس ہو جاتا تو بہر حال یہ ہے کہ لینگوز آپ کو چھوڑی بہت بیاد ہونی چھئی تو آپ کو پسا ہو لینگوز کا کیا حساب کتاب ہے تو لینگوز سے آپ کر سکتے ہیں تو بہر حال اب جلتے آگے کی طرف دیکھتے ہیں انتے کیا ہے کیا نہیں کیونکہ کافی چیزیں انہوں نے دیکھنے کے لگائی ہیں یہاں ان کا سسی کر کے میوزیم ہے جو رائٹ سائٹ پہ تھا وہ میوزیم کے اندر آپ جانا چاہیں تو وہ میوزیم بھی آپ جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر یہاں باہر آکے دیکھتے ہیں کہ اس سائٹ سے شاید انٹری ہے ان کی کیا ہے وہ اچھا ہے انہوں نے اسکوئر بنا رکھا ہے تو یہ بھی آپ دیکھئے ہیں انہوں نے ایک اسکوئر بنا رکھا ہے پورا اسکوئر کے اندر بھی جیسے اس طرف کا ایریا تھا انہوں نے اسکوئر کا ایک ایریا بنایا ہے یہ گیٹ ہے اس طرف سے گیٹ کا میوزیم اور دو تین چیزیں انپیریل پیلس کے اندر موجود ہیں تو یہ ابھی آپ یہاں دیکھیں اس کیلئے ان کی صرف یہ منومنٹس ہوتے ہیں ڈیفرنٹ بسم کے اور ان منومنٹس کے لئے یہ جو ہے ڈیفرنٹ جو ہے وہ انہوں نے یادگاریں بتائیں یہ بتایا میں نے آپ کو سی سی میوزیم ہے کیونکہ اس کے اندر کا میوزیم ہے اور یہ ایک انہوں نے اسکوئر بنا رکھا ہے اس اسکوئر کا جو ہے وہ بہترین سا جو ہے وہ مدارہ ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے یہ تقریبا کوئی چار پانچ سوک باتے ہیں اور بیچ میں نہیں کئی لوگ موجود ہیں یہ اس طرف سے آپ کا ایک اور مدارہ مدارہ تو ابھی جو پیچھے میرے آپ دیکھ رہے ہیں ایک منومنٹ لگا ہے اس منومنٹ کو آپ نے دیکھا ہے یہاں مختلف جو ہے وہ گھوڑ سواری چل رہی ہے ابھی ایک گوڑے سے ہم بھی ٹکڑاتے ٹکڑاتے بچ گئے اور جو ہے وہ دیکھیں کیا وہ پیس پہ امپیریل میوزیم دیکھیں اندر میں آیا ہوں ایک جگہ پہ اور یہ دیکھیں بیسیکلی ہورس کے لیے انہوں نے ہورس کا جو ہے وہ بنایا ہے ہورس کی کچھ چیزیں ہیں یادگار طور پہ انہوں نے دکھائی ہیں یہ دیکھیں گا میرے پیچھے اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس وقت انہوں نے بہترین قسم کی جو ہے وہ ان کی سومینئرز کٹھے کیے ہیں اس کے شوز وغیرہ کے اور ان کے غلاف اور جو اس کی زین ہوتی ہے یہ زین بنی گیا ہے اور یہ زین اس کی دکھائی ہے نیچے اس کے بکل اور دوسری چیزیں شوز اس کے اس کے بھکیں ہیں یادگار کے طور پہ یہ سپینش ہورسٹل ہورٹس شوز یہ اس کے بارے میں انہوں نے بہت مشہور جو ان کا بہت سوار تھا اس کی تصویر دکھائی لیا تو بیسیکلی ہے یہ ایسی اور یہ شیف رائیڈر جو ہے نا آپ کے یہ یہاں کے موضوع ہے یہاں اور آپ کے یہ مختلف جو ہیں یہ ٹکٹ اپ کر رہے ہیں کس چیز کی کیش ڈیسک ہے ان کی اور کیشیل جو ہے اچھا فلیکس پاس دے رہے ہیں اویین نے کہا فلیکسی پاس یہ فلیکسی پاس کیا کرتا ہے یہ ون ڈے پاس ہے جس میں آپ کے میوزیمز اور ساری ٹرانسپورٹ فری ہوتی ہے اور یہ کیفے کیفے ہے یہاں کا جو کہ نو سے چار بے تک شام کے اوپن ہوتا ہے یہ ایک چھوٹا تک کیفے انہوں نے بنا رکھا ہے کافی میکر ہے ان کا یہ کافی میکر ہے انہوں نے بنایا ہے وہ دور مشین ہے کافی کی یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کافی کی مشین ان کا بہت مصور اور یہ اس سے کافی بنا رہے ہیں یہ کافی بنا رہے ہیں یہ کافی بنانے کا پروسیجر ہے نیچے آپ کی ملک رکھا ہے کافی اس بن کے اس میں تیار ہو گیا یہ ان کی پوری کافی شاپ ہے ٹرڈیشنل اور یہ کافی کی بینز سے جو ہیں یعنی بینز پڑے ہیں ان کی بینز سے جو ہیں یہ سارا بڑا نکال رہے ہیں تو یہ کافی کی ایک شاپ جہاں لوگ جو ہے اوریجنل کافی بینز جو ہے وہ انٹرٹین ہو رہے ہیں اور یہ کافی کی مشین میں نے آپ کو دکھائی ٹرڈیشنل مشین ہے جو کہ یہاں چل رہی ہے اب ہم تھوڑا سا باہر کی طرف چل رہے ہیں مہین جگہ پہ جہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت مزید کوئی اور چیز دیکھ نہیں ہے میوزیم تو میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر ٹکٹ ہے اور میرا کوئی ایسا موڈ نہیں ہے میوزیم کو کوئی اتنا خاص میں نے تاریخ بھی نہیں سنی یہ پورا پیلے سے اس کے اندر تین چار چیزیں آپ کو میں نے دکھائیں وہ تین چار چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ تین چار چیزیں یہاں ضروری ہیں آپ کو دکھانی تھی بتانی تھی یہ دیکھیں گھوڑ سواری جس سے میں بچا تھا یہی میں کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا یہ میوزیم میں سامنے آپ کا سی سی میوزیم انپیریل پیلیس کے اندر انپیریل اپارٹمنٹ بھی سی اندر ہے اور تیسرا آپ کا جو ہے یہ پورا ایریا یہ تین چیزیں بہت مشہور ہیں منومنٹ کے حوالے سے تو ابھی دیکھیں آئیں چلتے ہیں بہار کی طرف اس طرف دوبارہ جہاں میں پہلے گئے تھے ہم لوگ میں وہیں چلتا ہوں لے کے آپ کو اس کے بعد دیکھتے ہیں پھر کیا بنتا ہے اصل میں سائٹ سے جانے کی جگہ ہے اب میں غلط جا رہا ہوں سینٹر سے ہمیں سائٹ سے جانا چاہیے تو یہ سائٹ سے جو جگہ بنی ہوئی اس دگہ سے ہمیں بہار جاؤں گا وہ مین سینٹر اصل میں سڑک ہے اس پہ آپ کے اور سو دوسری چیزیں موجود ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملنے ہیں تو یہاں میں دوبارہ اسی سکوئر کے اندر آگے ہوں ہمیں وکار اور جمشیت کا ویٹ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کہاں ہوں گے ان کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد چلتے ہیں یہاں سے نیکس دیسٹینیشن ہمارا ایک اور جگہ ہے میرے خیال سے آگے بھی ایک جگہ ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگے کا بھی کوئی سکوئر ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جس پہ جا کے ہم دیکھیں مزید سڑک پہ نکلتا ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں گیٹ ہے اور گیٹ کے پیچھے آپ نے دیکھا کہ وہ گیٹ کے دونوں سائٹ پہ موجسمیں بنے میں تو یہ ان کی ایک جادگار ہیں جو یہ لیکھتے ہیں یہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ سارا جو ہے ان کا سارا کلچر ہے اب یہ کلچر کلچر پہ ڈیپینڈ کرتا کہ وہ کیا شو کراتے ہیں اب اللہ جانے اس سے کیا شو کراتے ہیں ایک تو شو کراتے ہیں ایک آدمی کو مار رہا ہے اور دوسرا شو کرانا مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ کوئی کیوں کرا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے تو بہرحال ادھر دیکھتے ہیں بھی جمشید بغیرہ وہ ہمیں نظر نہیں آئے آئیں گے تو پھر ان سے بات ہوگی اب ہمیں گے موسیقا 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 موسیقی 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 اب میں ایمپیریل پیلیس کی دیک سائٹ پہ آگیا دو سائٹ سے فرنٹ سائٹ ہوگی ایک وہ فرنٹ سائٹ ہے اس کو فرنٹ سائٹ سمجھ لیں تو یہ امپیریل پیلیس میرے پیچھے جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا اس کا ایک اور جو ہے وہ ان کا انٹرنس ہے اور یہ بہت بڑا پیلیس ہے اور آپ کو پتہ ہے جیسے ان لنڈن وغیرہ میں اور دوسری دیکھوں پر بڑے بڑے پیلیس ہوتے ہیں ان کے اندر ان کے پورے میوزیوم اور دوسری چیزیں ہیں تو یہ بھی اسی طرح کا پیلیس ہے اور یہاں سے میں اگر آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں گا یہ پیلیس کے ساتھ کا ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو پیلیس ہے ہی ہے اس کے علاوہ اس کا آہاتہ جو اس طرف سے ہے وہ جو سامنے سے انٹرنس ہے ایک اس طرف سے انٹرنس ہے ہماری اور ایک ہم بیک سائیڈ سے انٹرنس پہ آئے تھے اس طرف سے تو اب ہم یہ بیک سائیڈ پہ آئے جہاں پارکنگ ہے اور یہ مین انٹرنس مجھے لگ رہی کیونکہ یہاں سے پارکنگ ہے اور مین روڈ سے لوگ آئے کیونکہ ہم تو بس سٹینڈ سے آئے تھے بس پکڑ کے میٹھو تو یہ ساری جگہ جو ہے یہ ساری موجود ہے اب یہ دیکھیں آپ بڑا خوبصورت ادھر کا جو سارا نظارہ ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ بابے چاچے بھی کھڑے میں ان کے جو گھوڑے کے اوپر سوا رہے ہیں یہ ان کا یہاں سے ایک سٹارٹ ہوگی ہے اور بڑا خوبصورت سا جو ہے نا وہ ایک نظارہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں سے یہ پورا سٹی نظر آتا ہے آپ کو اور یہ انپیریل پلیس کی بیلڈنگ یہاں سے نظر آ کے اور یہ اس کا مین جہاں سے جانا آپ کا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ یہ لوگ لائف سٹائل ہے اور یہ لوگ رہتے تھے اور ان کے بادشاہوں کے سارے جتنے بھی منظر ہیں یہ سارے میں جو ہے وہ آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں ابھی چل کے ہم مین انٹرنس سے آپ کو سارا کچھ دکھاتا ہوں کیونکہ آپ کو اسے جو ہے ان چیزوں کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں کیونکہ جب ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو وہاں کی ہسٹری اور وہاں کی میوزیم کے ذریعے اور وہاں کے کلچر کو ہم کیسے پہچانتے ہیں ان کے یہ کلچرل ایونٹ اور کلچرل چیزیں ہوتی ہیں جو اور ان کی بیلڈنگز اور ان کے جتنے بھی آپ کے منومنٹس ہوتے ہیں انہی چیزوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے اندر کہ یہ کس طرح کا ان لوگوں کا کلچر ہے اور کس طرح کا ان لوگوں نے جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے اپنے آپ کو تو بڑا خوبصورت یہ دیکھیں رستہ ہے روڈ کا جہاں سے میں آ رہا تھا وہ جو بیچ میں سے جاتے ہوئے پورا پیلس ہم یہاں سے دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے پورے سٹی کا بھی نظر آ رہا ہے وہ باہر آپ کو ایک اور چرچ نظر آ رہا ہے سامنے وہ بھی چرچ ہے یہاں ایک گھوڑ سوار کھڑا رہا اور یہاں بھی انہوں نے پورا بیلڈنگ کا نظر آ رہا ہے تو یہ وہ جگہ ہے سینٹر جہاں سے ہم اور بھی بیلڈنگ کے سارے نظرے کو پورا کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ جناب یہاں کا سارا سلسلہ ہے اب میں ڈونوں گا ان کے آپ کے وقار کو اور جمشید کو تاکہ وہ جو ہے ہم لوگ کسی اور جگہ پر جا پائیں کیونکہ یہاں سے بھی دانے میں ٹکریمنٹ ٹائم لگے گا اور ایسا نہ ہو کہ پھر رات مغرب ہو جائے اور ہمیں دیکھنے میں کوئی ایسی چیز نہ نظر آئے تو یہ میرے پیچھے سارا خوبصورت گارڈن بھی ہے میوزیم کی سائیڈ بھی ہے اور یہ ایک پیلس کی فرنٹ سائیڈ ہے اور یہ جہاں سے ہم آئے ہیں پیلس کی بیک سائیڈ کا سارا رہا رہا ہے تو چلتے ہیں جی ابھی انشاءاللہ چلیں گے پھر انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے جیسے ہی ملاقات ہوگی وقار وغیرہ سے پھر ہم آگے کی طرف چلیں گے اللہ حافظ